use of tenses میں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے present perfect continues کے مطلق ٹھیک ہے اس کے major جو ہیں نا دو استعمال ہیں لیکن ایک کام کے لیے یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اگر کوئی action past میں start ہوا ہو ٹھیک ہے past میں اور present تک ابھی جاری ہو اس کے لیے ہم اس tense کا specifically استعمال کرتے ہیں although ہم present perfect کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم previous ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں ابھی پہلے example اس کے لیے لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ اس کی explanation دیکھ لیں تو یہ کہتا ہے کہ they have been ٹھیک ہے been دگانا میں بول گیا they have been playing for six hours ٹھیک ہے کہ انہوں نے پانچ گھنٹے پہلے کام start کیا ہوا ہے playing کا اور وہ مسلسل کھیل رہے ہیں اور ابھی تک وہ ان کی جو کھیل ہے وہ جاری ہے they have been playing for five hours ٹھیک ہے دوسرے قرآن میں اس کی example لے لیں تو وہ یہاں پہ بنتی ہے he has been sleeping he has been sleeping since eight o'clock ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو sleeping ہے یہ تو میرا مفید مشغلہ ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ آٹھ بجے سے سو رہا ہے اور ابھی تک ہی جو sleep ہے وہ جاری ہے تو یہ اس کا جو ہے نا پہلا استعمال تھا ٹھیک ہے ابھی اس کا جو دوسرا استعمال ہوتا ہے وہ کسی activity کو emphasize کرنے کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ آپ کہاں تھے ٹھیک ہے تو آپ مجھے کہیں activity complete ہو چکی ہے لیکن emphasize کر رہے ہیں کہ I have been کہ I have been ٹھیک ہے میں کیا کر رہا تھا watering the garden ٹھیک ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کہاں تھے تو آپ reply کریں آپ سامنے تو آ چکے ہیں activity تو ختم ہو چکی ہیں لیکن آپ کے اگر کپڑے گی لے ہیں یا ہاتھ گی لے ہیں تو میں آپ سے پوچھوں کہ where were you تو آپ reply میں کہہ سکتے ہیں کہ I have been watering the garden میں کیا کر رہا تھا میں پانی دے رہا تھا باغیچے میں پھولوں کو ٹھیک ہے یا پودوں کو تو اس کے ساتھ ہی جو آپ کا present tense کا use ہے ٹھیک ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے next ہم انشاءاللہ پڑھیں گے past کو اس کے جو ہے نا major uses کو پڑھیں گے تاکہ آپ کو اس کو استعمال کرنے میں آسانی ہو اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ comments box میں پوچھ سکتے ہیں thank you for watching my video آپ کو پڑھیں گے آپ کو پڑھیں گے